اسلام علیکم آج ہم بنا رہے ہیں سپیشل سپیکٹی جس میں ایک بڑا پیاس چاہیے دو عدد شملا مرچیں چاہیے اور گاجر چاہیے قدو کش کیوی دو سے تین عدد ٹیماتر اور چار پانچ ہری مرچیں چاہیے دو عدد آلو چاہیے چپس کی صورت میں کٹے ہوئے اور آدھا کلو چکن دکھا مسارہ لگا کے مرینیٹ کر کے رکھ دیں اور دو سپیکٹی کے پیکٹ اور لہسن اترک چوپ کھڑائی میں آئل ڈالیں اور پیاس ڈال کے اسے لائٹ سا پکائیں اور جتنی بھی سبزیاں ہم نے کٹ کر کے رکھی ہیں ان کو لائٹ سا پکانا ہے بہت زیادہ گلانا نہیں ہے بس پانی ڈرائے کرنا ہے ہم نے قدو کش کیوی گاجر شملا مرچ اور ٹیماتر اور ہری مرچیں ان سب کو ایڈ کیا اور اسے لائٹ سا پکایا تھوڑا سا سویسو اسٹرالائز کے اندر تاکہ فلیور آجائے اور سارے سبزیاں نکال دیں اور اسی کڑائی میں تھوڑا سا ہم نے آئل ڈالا اور میرینیٹ چکن جو ہے وہ ہم نے اس میں گل جانے تک پکانا ہے چپس فرائی کر کے رکھ لیں اور الگ سے ایک برطن میں ہم نے دکھا مسالہ پلیک پیپر حلدی سارے مسالیں اس پہ ضرور ڈالیں نمک کٹیوی لال مرچ سوکھا دھنیا وائٹ پیپر اور پیسیوی لال مرچ ان سب کو الگ سے ایک پیالی میں رکھ لینا ہے ایک چمچ تیل بھی اور سپیکٹی کو وائل کر لینا ہے اور ایک کڑائی میں آئل ڈالیں اور لہسن اور ادرک جو ہم نے چوب کر کے رکھا تھا اس کو فل گرم آئل میں ہم نے لہسن ڈال کے اس کو تھوڑا سا فرائے کرنا ہے اور سارے مسالے جو ہم نے الگ سے برتن میں رکھے تھے وہ اس کے اندر ایٹ کرنے اور اسے اچھی طرح پکانا ہے جب تک اس کی اچھی سی خوشبو پھیل جائے پورے گھر میں پھر اس کے اندر کیچپ ڈالیں تھوڑا سا تھوڑا سا پانی ڈالیں تاکہ مسالے جلیں سوائے سوس ڈالیں ہس پہ ضرورت اور سرکہ ڈالیں تقریباً دو دو چمچ کے قریب اور باقی جتنی سبزیاں ہم نے فرائے کر کے رکھی تھی وہ اس کے اندر ڈالیں اور چکن بھی اس کے اندر ڈال دیں ایک کنور چکن کیوب کا پیکٹ ڈالیں اور اسے اچھی طرح مکس کریں اور ساری سبزیاں چکن اور ہر چیز ہم نے اس کے اندر اچھی طرح مکس کیا اچھا سا مسالہ ریڈی ہو گیا تو جو سپیکٹی ہم نے بوائل کر کے سائیڈ پہ رکھی بھی تھی وہ اس کے اندر مکس کی اور اسے دم پہ لگا دیا اگر سپیکٹی ہارڈ ہے تو تھوڑا زیادہ دم لگا لیں اگر سوفٹ پوائل ہے تو تھوڑا کم لگا لیں اور یہ بہت ہی مزے کی سپیکٹی بنتی ہے آپ ضرور ٹرائے کریں